ہیلو دوستو چلیے آج بناتے ہیں دنوری یہ چاول کے آنٹے سے بنایا جاتا ہے اور یہ گاؤں کا ایک خاص تحفہ ہے ہر گھر میں گرمی کے دنوں میں اسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں چاول کا آنٹہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ اور اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں جو کہ بہت آسان ہے اور اس لاکڈ آن کے سمیے یہ کام دل بہلانے والا بھی ہے تو چلیے میرے ساتھ بنے رہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کوکی ہوا ہے لے کر ایک بڑی سی پلیٹ یا تھالی کو چپڑ لیں گے تاکہ یہ ہو جائے اب اس کا کرنا کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چل ہی جائے گا ہم نے کھلے مو کی ایک کڑا ہی لیا ہے میڈیم سائز کی یہ کڑا ہی ہے جس میں لگ بھگ دو لیٹر پانی ڈالا جا سکتا ہے اب یہاں پر ہم اس میں لگ بھگ ایک لیٹر پانی ڈال رہے ہیں اب دنوری بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر چاول کا آٹا لیا ہے یہ آٹا ہم نے گھر میں تیار کروایا ہے مارکٹ کا آٹا بہت اچھا نہیں ہوتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں اسی چاول کا آٹا بنایا جاتا ہے جو چاول کھانے کے کام نہیں آتا ہے ٹوٹا پھوٹا یا جو پرانا چاول ہوتا ہے اسی سے آٹا بنا لیا جاتا ہے تو مارکٹ کے چاول کے آٹے سے اچھا ہے کہ آپ خود کا آٹا تیار کروا لیں تو یہاں پر میں نے تھری کوارٹر کپ یہ چاول کا آٹا لیا ہے تو اس ٹھنڈے پانی میں ہم اس آٹے کو گھول دیں گے اچھا تو اب دنوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس میں دانا ڈالنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس میں تل ڈال دیا جائے تو اسے تلوری کہتے ہیں تو یہ دو آئٹم ہم نے ڈال دیا اور یہاں پر ہم اس میں منگریلا یا کالا دانا جسے کہتے ہیں وہ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے half tea spoon سے تھوڑا سا کم لیا ہے تو اسے ڈال دینا ہے اس میں میزرمنٹ آپ اپنے پسند کے حساب سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ڈالا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو تھوڑا اس میں آپ اور ڈال لیں اب سواد کے انسار ہمیں اس میں نمک ڈالنا ہے یہاں پر میں half tea spoon نمک ڈال لیتی ہوں چلیے تو اب اسے اچھی طرح سے گھول لینا ہے دیکھئے چاول کا آٹا تھنڈے پانی میں بہت اچھی طرح سے گھولا جاتا ہے اگر یہ گرم پانی میں آپ ڈال لیں گے تو چاول کے آٹے کی گھٹھلیا بن جائیں گے اب ایک طرف آپ گیس جلال لیں اور اسے تیز آنچ پر پکانا ہے تو ہم نے اس گھول کو یہاں پر تیز فلم پر چڑھا دیا ہے اور اب ہم کو اسے لگاتار پتک چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں اُبال نہ آ جائے تو اب اس بڑے ہنڈل کے چمچ سے ہم اس کو چلا لیتے ہیں اور ایسا ہمیں لگاتار کرتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس پانچ منٹ میں ہی یہ گاڑھا ہونا شروع ہو چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف 7 سے 8 منٹ میں ہی چاول کا آٹا اتنا گاڑھا ہو چکا ہے اور آپ کو دنوری جیسی بھی بنانی ہو اگر زیادہ ٹائٹ بنانی ہو تو تھوڑا گاڑھا کر لیں اور اگر پاپڑ کی شکل کا بنانا ہو تو تھوڑا لکویڈی سا رکھیں تاکہ جس پر آت پر آت اسے سکنے کے لیے ڈالیں اس پر یہ پھیل کر دسک کی شکل اختیار کر لیں تو اب جس پر آت پر ہم نے تیل لگایا تھا اسی پر ہمیں اپنی بڑیاں توڑ لینی ہوں گی آپ نے دیکھا ہی ہے یہ اب اس طرح کا ہو چکا ہے اور اب اسے اسی سمیں گرم گرم ہی ہمیں توڑنا ہوگا ورنہ تھنڈے ہونے کے بعد اس کا شیپ ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ پھر بن نہیں سکے گا تو یہ ہی پر ہمیں اسے بنا لینا ہے تو ہم اسے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے گول گول بنا لیں گے اگر آپ کو اسے پاپڑ کے شیپ کا بنانا ہے تو اس کا پیسٹ تھوڑا پتلا رکھنا ہوگا تو دوپکو اس بری کو بنانے سے زیادہ محنت کا کام اسے سکھانا ہے جن کے گھروں میں دھوپ نہیں آتی وہ اسے نہیں بنا سکتے ہیں اور جہاں پر کھڑی دھوپ پورے چھت پر آتی ہے تو یہ دو تین دن میں بلکل سکھ جائے گا تو ہم اسے سکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور جب یہ سکھ جائے گا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے تو تین دن کی کڑک جھوپ میں سکھانے کے بعد یہ بلکل کڑک ہو چکا ہے جیسا کہ آپ پچھر ان پچھر میں دیکھ سکتے ہیں اب اسے جار میں رکھ کر چار مہینے آرام سے کھایا جا سکتا ہے تو کلونجی ایک چھٹکی کھانا بہت ہی ہندی ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ منچنگ میں یا سنیکس میں اگر شامل کر لیا جائے تو بچوں کو بھی کھانے میں برا نہیں لگتا اور یہ تھلدی سنیکس آپ اپنے گھر میں تیار کر لیتے ہیں اور اس وقت جبکہ لوگڈون میں کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے آپ اتنی اچھی سی یہ سنیکس اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اب اسے بنا کر دیکھتے ہیں تو چلیے اب اسے بنا کریں تو دوستو آپ بھی بنایں اس دنوری کو اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم لاغت پر اور اس لوگڈون کے سمیے میں یہ ایک آپ کا دلچسپ کھیل ہو جائے گا بچوں کو بھی من لگے گا اور اس کے ٹیسٹ کا تو کہنا ہی کیا اور آپ کو اسے دیکھیں یہ کس قدر زبردست بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں بھی ایسی آپ کو کورکوری دنوری نہیں ملے گی تو بنائیں کھائیں اور کھلائیں اور اگر یہ ریسپی پسند آئے تو ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں لائک سکتے ہیں لائک سکتے ہیں